بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو ہزار اکیس بھارت کے لیے تکلیف بھرا سال ہے چاہے نیوزی لینڈ سے ٹیسٹ کرکٹ کا جو فائنل ہے چیمپین ٹرافی کا وہ ہارنا ہو پاکستان سے دس وٹوں سے شکست کھانا ہو بڑی طرح اس کے بعد پاکستان کے لگسی کو کنٹینیو کرنے والے نیوزی لینڈ سے شکست کھانا ہو یا اب آج جو بھارت کے ساتھ ہوا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ کون سی ہار کون سی تکلیف زیادہ غم ان کو دے گی پاکستان اور نیوزی لینڈ سے ہارنا تو الگ ہے اور ورلڈ کپ سے باہر ہونا وہ بھی الگ ہے لیکن آج جو بھارت کے ساتھ ہوا یہ اگلے کئی سال تک وہ یاد رکھیں گے نیوزی لینڈ اور بھارت کا میش تھا اور ایک وکٹ چاہیے تھا بھارت کو جیسنے کے لیے اور بالکل لاسٹ مومنٹس تھے اور آخری دس سوبر بچے تھے لیکن نیوزی لینڈ نے کیا کمال طریقے سے بیٹنگ کی اور جو دو آخری ان کے بولر سے بسی کلی انہوں نے آدھا گھنٹہ بیٹنگ کی دس اوورز کھیلی ہے لیکن بھارتی ان کو آؤٹ نہیں کر سکے اس پر آج جو بھارتی میڈیا کے اندر تکلیف دے سماح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے آزاد ہو گئے یہ وکٹ ایسا تھا یہ وہ تھا ہم یہ ہار نہیں بھولیں گے یہ بڑا زبردس لمحہ ہے 2021 بھارت کے لئے بہت بھاری سال ثابت ہوا کیا ہونے لگا یہ ذرا سنیے گا ان کا کلک اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آم شور آپ لوگ بھی بہت ڈسپوائنٹڈ ہوں گے آپ نراش ہوں گے اور اب چین پر ماتھا پچھی ہوگی آج کی میچ کی بات کرتے نا سنسنی کیز میچ ہوا دیکھئے کرکٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے بھارت نراش اتنی پاس آ کر آپ جیت نہیں پائے لیکن کرکٹ کے لحاظ سے ایسے میچز اکثر آوتے نہیں ہیں تو وہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور یہی سوال کہ کیسے پسلی یہ جیت بھارت کے ہاتھ سے ہم اور آپ مل کر اسی پر چرچہ کرتے ہیں مدن جی ہے میرے ساتھ مدن جی راما لائیڈ میٹر جب نکل آیا تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی میچ ختم ہوگا یا دو آور کے بعد ختم ہوگا پر یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بھارتی ٹیم اس وکڑ کے اوپر میچ جیتی ہے تو بہت اچھا میچ جیتے گی کیونکہ وکڑ اتنا سلو تھا کسی بھی میگٹ پہ پر اگر دوسری طرف دیکھا جائے اور آخری دونوں والے باز جاز پٹیل اور رویندر رچن تقریباً آدھا ہنٹا بیٹنگ کر گئے ہیں آدھا ہنٹا ایسی سٹیج پر جا کر جہا پر ایک پکٹ ہو ایک گیند ہو آسان نہیں ہوتا اور کانس اور سے تب جب پورے گھیرے میں آپ نے فیلڈر اوپر ڈالے ہوئے ہیں آپ کے شوٹ لگ ہے بیکپورٹ شوٹ لگ ہے آپ نے سارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں اور بس ایک گین ایک گین حالانکہ اگر آپ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ آور میں وہ ہوا بھی پیڈ پر گین لگا بھارت نے چیلنج کیا لیکن وہ گین چونکہ لیکس ٹم پر پچھ ہوا تھا تو وہ پھر نوٹ آٹ ہو گئے لیکن بھارت ڈسپوائنٹڈ ہوگا آپ نراش ہوں گے کیونکہ بھلے ہی لنچ پر لگ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں گیم نہیں ہے لیکن کل شام اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں گیم تھی چوبیس گھنٹے میں اگر نیوزیلینڈ اس میچ کو بچا کر لے گیا تو مجھ لگتا ہے کہ بھارت کے لیے بڑا جھٹکا ہے بلن دیکھیں بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت کے اوپر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میچ کو جیس سکتا کیونکہ 280 آرڈ رن چیز کرنا اتنا سال نہیں تھا اس وقت کے جہاں پہ گین ٹرن کر رہا تھا پر مرکول شیل تھا اور یہاں پر تیز رن نہیں آسکتا تیز رن نہیں آسکتا پر تھوڑا سا مرکول لگتا ہے کہ تھوڑا سا گین کو ائر میں پھینکنا چاہیے تھا کیونکہ گین تو رہی رہا تھا آپ کو لگ رہا ہے بعد میں جو بھارتی چونکہ سیکنڈ نیو بول بھی تھا اور نیو بول تھوڑا سکٹ بھی کرتا آپ کو لگتا ہے تھوڑا اور دھیمے پھینکتے تو جو ٹیل اینڈر صرف بلہ عڑا رہے تھے ان کو تھوڑا سرچ کرنا ایک گھنٹے کا کھیل یہاں سے تھا کائل جیمیسن ان کا کیچ چھوٹا اور ساتھ ہی وہ آؤٹ ہوئے اور جب نووہ وکیٹ گیرا اس کے بعد تقریباً پچیس چھپیس منٹ آخری پیر بیٹنگ کر گیا بیٹنگ کر گیا اور دیکھیں ویلیم سن کا بلکو صحیح آپ نے جب وہاں پہ وکیٹ گیرا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ میچ بھارتی ٹیم جو جیس سکتی ہے پر یہ یہ ہے کہ اس وکیٹ پہ نیو زیلینڈ کو پتا تھا کہ اس وکیٹ پہ کچھ اور نہیں رہا اولی ایک چیز کا ان کو دھیان رکھ رہے تھے کہ گیند نہیں چا نہ رہا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سیدھے بھلے سے وہ کھیلے ہیں کوئی شوٹس نہیں کھیلا کیونکہ اس وکیٹ پہ شوٹ لگنا اتنے زیادہ سان نہیں تھے پر میرے ابھی بھی میں میں سوچتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا گیند کو ایر کرنا چاہیے تھا تاکہ شاید تو انیون باؤنس جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اوچھا گیند ہو پھینگے کہ تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر بیٹس مارنے بھی جائے گا تب ہی آپ کے چانسز آؤٹ ہونے کے پر یہ ہے کہ لاس میں جو انہوں نے اپلائی کیا ہے دونوں بلو باجوں نے انڈین ایزاز نے اور وندرہ نے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاس وکڑ اگر اتنے تینچار آور کھیل جاتی ہے تو یہ تو تھوڑا سا عام طور پر چھوکی آپ گھر پہ جب میچ کھیلتے ہیں تو آپ عمومن یہ امید کرتے ہیں کہ وگٹ آپ کو ایسی ملے گی کہ آپ نے تین سپنرز کھلائے ہوئے ہیں اور اوپر سے کانپور جو مطلب اس لحاظ سے بدنام وگٹ ہے کہ سپنرز کو بہت زیادہ مدد دیتی ہے اب سرپرائز تھے اس طرح کی وگٹ کو دیکھ کر کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں عام طور پر آپ چاہتے ہیں ایسا وگٹ ہو جہاں پر تھوڑا باؤنس اب ٹھیک ہے نیوزلینڈ کہے گا ball turn نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن باؤنس ہیتنا نیچے جو پانچمے دن ball نیچے رہ رہی تھی وہ پہلے دن بھی رہ رہی تھی ڈراؤ ہو گیا حالانکہ ابھی تین چار منٹ کا وقت تھا لیکن بیڈ لائٹ بیڈ لائٹ کے کارن اور بیڈ لائٹ کے کارن امپائرز نے کیونکہ یہ لگ رہا تھا جو منیموم ورز تھے آج دن میں وہاں تک ضرور پہنچ گئے لیکن لیکن نو وگٹ آپ کو نہیں لگتا یہ یاد رہے گا یہ 10 سمیچ یاد رہے گا دراصل جب لاست سیشن شروع ہوا تھا تو چھے وکٹے بھارت کو چاہیے اور پانچ وکٹے بھارت کو ملی مزے کی بات یہ ہے جو دو نوٹ آؤٹ بلے باس نیوزیلینڈ کے تھے وہ دونوں بھارتی مول کے تھے اجاز پتیل اور رویندر راچن لیکن ان دونوں نے تقریبا آدھا گھنٹا بیٹنگ کی ہے تقریبا آدھا گھنٹا لاسٹ وکٹ نے بیٹنگ کی ہے 10th match بھارت کو جیتنا چاہیے تھا شاید وکٹ اس طرح کی نہیں تھی جو بھارت ہمیشہ used to ہوتا ہے ball turn نہیں ہو رہا تھا لیکن نیچہ رہ رہا تھا باوجود اس کے نیوزیلینڈ مجھے لگتا ہے لیکن آپ کو آپ کو لگتا ہے وکراند کی اچھا فیصلہ تھا بھارت کا پاری گھوشت کر دی تھی ایک لقشت دے دیا تھا 284 بھارت کو جھتا تھا کیونکہ ایک وقت تو کل آپ فس گئے تھے مجھے لگتا ہے جب بھارت نے ڈیکلیئر کیا بڑا مناسب تھا 284 رن آخری ایننگ میں یہاں پر بننے نہیں تھے کل آپ نے ایک آؤٹ بھی کر لیا تھا لیکن بھارت کو جھٹکا لگا پہلے سیشن جو پہلا سیشن نیوزیلینڈ کھیل گیا بینا کسی وکٹ کے اور وہ نائٹ جو نائٹ وارچمن تھے وہ ویلیم اتنی اچھی بنے بازی کر گئے لیکن سوچا نہیں تھا بھارت میں کی پہلا سیشن آپ وکٹ میس جائیں گے اس کے بعد سے پھر کیچ اپ والی بات تھی ایک وکٹ سے آپ دور رہ جائیں لیکن مجھے لگتا ہے نیوزیلینڈ زیادہ خوش ہوگا نیوزیلینڈ زیادہ خوش ہوگا بتائیے کیسے گرے دوسری پاری کے وکٹ یہ کل کا وکٹ ہے اور یہ تو بڑا ڈرمیٹک تھا کیونکہ انہوں نے پندرہ سیکنڈ کے بعد چیلنج کیا اگر پندرہ سیکنڈ میں چیلنج کر دیتے تو وہ نوڈ آؤٹ ہوتے یہ لنچ کے بعد پہلی ہی گین پر بھارت کو سفلتا ملی تھی بھلا پہلا دونوں گھنٹے بھارت کو ایک بھی وکٹ نہیں ملا یہ لنچ کے بعد وکٹ اس کے بعد پھر وکٹوں کا سلسلہ شروع ہوا گین نیچی رہ رہی تھی ترن نہیں تھا جو بھارت کے گین بازوں کو ترن چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوتی ہی رہی وکٹ نیچی نیچی ضرور رہی لیکن لو اینڈ شلو راؤس ٹیلر کبھی بھی سیٹل دکھے ہی نہیں یہ جیسے ہی یہ پانچوا وکٹ گرا ٹی کے بعد لگا کہ اب بھارت اس میچ کو جیت سکتا ہے اور کین ویلیمسن کے بعد تو لگا کہ اب جیت ہو گئی ساتھ ہی ساتھوہ وکٹ نہیں گرا یہ دیکھیں یہ پلیڈ آن ہو گئے جہاں پر باؤنس نہ ہو تو پھر بلے باز جج نہیں کر پاتا یہ پلیڈ آن ہوئے اور آٹھوہ اور نوہ وکٹ ساتھ ساتھ گرنے کے بعد یہ کین ویلیمسن اور جیسے ہی نوہ وکٹ گرا ہم سب کو لگا کہ اب یہاں سے شاید نیو زیلینڈ اس میچ کو بچا نہیں پائے گا لیکن لیکن بھارت نے آخر میں آ کر وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب cup and the lip cup and the lip ایک وکٹ سے بھارت چوک گیا حالانکہ آخری جو پندرہ بیس منٹ تھے وہ پندرہ بیس منٹ لائٹ میٹرز چیک ہوتے ہوتے ہر آور کے بعد چیک ہوتا تھا لیکن اتنی لائٹ تھی کہ امپائرز نے کہا آپ سپنرز کے ساتھ گین کر سکتے ہیں سات منٹ بچے تھے ابھی تراصل شیڈیول جو کلوز تھا وہ ساڑھے چار تھا بھلے ہی منیموم آورز جو دن کے تھے وہ ہو چکے تھے لیکن شیڈیول کلوز ابھی سات منٹ تھے دو آور پھینکے جا سکتے تھے لیکن لائٹ اتنی گر چکی تھی کہ اس کے بعد اس کے بعد دو امپائرز نے فیلڈنگ کپتان اجنگ کے رہانے کو کہا نہیں ہو سکتا کھیل اور نیوز لینڈ کے بلے باز سمجھ گئے تھے کہ ہم جیل سے چھوٹ چکے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں